ہم اہلی کوفہ ہیں ہے کوئی جو اعتراف کرے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی پیٹ پیچھے تو ان کی برائی کرے مگر ان کے سامنے آتے ہی ان کی ایک نظر انعائت کے لیے وہ ان کے شان میں کسیدیں لکیں گے ان کی عظمت کے ترانے گائیں گے آریا قوام علم تم ریوینڈ ڈیویز کی رہے پر اس قوم کی خامشی کی بات کرتے ہو کیا تم نہیں جاتے کہ خامشی کے اس گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بحث قوم امریکی آشرفات حاصل کرنے کے لیے اس سے اس ریاست کا سر بڑا تک منا سکتے ہیں آرے تم آفیا صدیقی کی قید پر اس قوم کی منافقت کی بات کرتے ہو دام لگاؤ دام لگاؤ دام لگا کر دیکھو آقوام علم ہم تو ایوانوں میں لگے اپنی قائد کی تصویر تک بیشنے کو تیار ہیں آریا قوام علم تم اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہو کیا تم نہیں جاتے کہ خامشی کے اس گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بحث قوم ان تمام بلائیوں اور ان تمام مسائل کے باوجود آج شوکی چکی میں پستی آئی ہے پستی رہی گی اور صدر علی وقار میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اہلی کوفہ ہیں کہ ہماری ہی منصف کا سر ہمارے ہی گندلے وہ پہ بولتا ہے کہ سننے والو یہاں نہ آنا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے زمانے والو تمہارے محسن نے جان دی ہے تمہاری خاطر سسک سسک کر تمہارے سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا ہے صدر علی وقار آج جو خاموشی ہمارے ہوتو پر رخص کر رہی ہے یہ خاموشی نہیں مگر ایک بیام ہماری غیرت ہمیت احساس اور اتفاق کی موت کا وقت ہے یہ بیام ہے ہمیں احساس دلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتے رہے تو انقریب ہماری داستان ستنا ہو کی داستان ہو یہ بیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم موطن کی عزت کا سودا کرنے والوں کو مسند اقتدار پر بٹھاتے رہیں گے تو انقریب ہمارے رگوں سے آزادی کا لہو بہنہ بند ہو جائے گا یہ بیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم موطن کے جعفر اور صادق کو واشنگٹن کی کسی گولے کے میز پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اپنے ہی شہریوں کی قیمت لگاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو انقریب ہمیں کسی مازی بنا کر تاریخ کے عراق سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مٹھا دیا جائے گا یہ بیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم قائد کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر کسی بھی صاحب اقتدار کو ایمان اتحاد اور تنظیم کی تجزیہ بکیتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو انقریب ہمیں تاریخ کے عراق سے مٹھا دیا جائے گا یہ بیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اقبال کے دیش پہ اس کے شاہینوں کو پہاڑوں کے چٹانوں پر بسیارہ کرنے کی بجائے وائٹ ہاؤس کے دیلیس پر سر بدانے کشکولے گدائی تابت دیکھتے رہیں گے تو انقریب غیرت منلگوں کے پاکستان میں نہ ہی غیرت ہوگی نہ اسلام ہوگا نہ جمہورت ہوگی اور نہ ہی پاکستان ہوگا صدر علی وقار یہ پیام ہے ایک سوال ہے جو ہماری ہی خامشی کے باعث سوات کے جلتے ہوئے لرازات جو ہماری ہی خامشی کے باعث ہمارا ہی قبرستان بنتا ہوا وزیرستان جو ہماری ہی خامشی کے باعث برون کے آج سے اترتے ہوئے لاشیں پکار پکار کر ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ کب تمہارے لہو کے دری دالم فرقے خرشید محشر پہ ہوں گے رقم اتقیرات تاقیرات کب تمہارے قدم لیکن اٹھے گا وہ بہرے ہوئی امبیام جس میڈل جائے گا آج کے دن کا غم جس میڈل جائے گا آج کے دن کا غم صدر علی وقار میں دیکھتا ہوں کہ نہیں نسل کا یا نجوان اس عظم کو لے کر دنیا کے سامنے کڑا کہ ابھی مانا ہمارے لب پہ خاموشی کا سایا ہے ابھی مانا ہمارے لب پہ خاموشی کا سایا ہے ابھی مانا ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے مگر اے دشمن دل غمزدوں پہ مسکرانا مت تمہارا تازیہ ناقرض ہے ہم پر بلانا مت ابھی تو بے قسوں کی آخری تلوار چلنی ہے ابھی تو شام ڈلنی ہے ابھی تو دیکھ لے مجھ پر جنو کا فرق تاری ہے ابھی تو جنگ جاری ہے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو مل سکے شکریہ